اسلام علیکم ویورڈز ویلکم بیک ٹو میر چینل کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آج رمضان سپیشل میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بینگن کے پکوروں کی ریسیپی بہت ہی مزے کی ریسیپی ہے اور یہ سب کے فیورٹ ہوتے ہیں میرے تو بہت فیورٹ ہے اور افطاری میں یہ نہ ہوں تو افطاری کا مزہ ہی نہیں آتا تو چلیے آج ہم بینگن کے پکورے بنائیں گے تو میں جس طرح سے بناتی ہوں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت مزے کی ریسیپی ہے سب سے پہلے تو ہم نے یہاں پہ ڈیڑھ کپ بیسن لیا ہے اچھی طرح آپ اسے چھان لیں اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے ون ٹیبل سپون نمک ون ٹیبل سپون سرک مرچ حلدی جائے گی ون ٹیبل سپون ساتھ اس میں جائے گا ہاف ٹیبل سپون گرم مسالہ پیسا ہوا اور تھوڑا سا ہم اس میں ایڈ کریں گے ییلو فوڈ کلر بس اب تھوڑا سا اس میں پانی ایڈ کریں گے اور یہ ہم نے بیٹر تیار کرنا ہے یہ ہم نے پتلا نہیں رکھنا سٹکی سٹکی ذرا رکھیں گے اور اس کی جو کنسسٹنسی ہے وہ تھوڑی سی ٹھیک رکھیں گے تاکہ اگر ہم بیسن پر اسے کوٹ کریں تو وہ اس کے ساتھ اچھے سے چیپک جائے تو بس یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اسے رکھنا ہے پتلا نہیں ہے اور نہ ہی بہت زیادہ ٹھیک ہے بیٹر کو ہم تھوڑی دے ریسٹ دیں گے ساتھ ہی ہم یہاں پہ کٹنگ کریں گے بینگن کی تو آپ برے سائز کو تھوڑا سا بینگن لے لیں کیونکہ ہم نے اس کی سلائسز میں کٹنگ کرنی ہے تو تھوڑا سا بڑا بینگن ہوگا ویسے آپ اپنی مرضی سے کسی بھی طرح کی کر سکتے ہیں راؤنڈ شیپ میں بھی آپ اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں لیکن ہم نے اس کی سلائسز میں کٹنگ کرنی ہے تو نہ ہی بہت زیادہ بھریک ہونے چاہیے یہ نہ ہی بہت زیادہ موٹی اس کی کٹنگ ہونے چاہیے بلکل نارمل سی ہونے چاہیے تو اسی طرح سے ہم نے ساری بینگن کی کٹنگ کر لینی ہے ہم نے یہاں پہ ایک بینگن لیا تھا اور یہ انف تھا اس میں کافی زیادہ بن گئے تھے باقی آپ کی مرضی اگر آپ نے کم زیادہ کرنے ہو تو آپ کر سکتے ہیں بس یہ دیکھیں جی کٹنگ ہو گئی ہے بینگن کی سلائس آپ اس کا چیک کر لیں نارمل کٹنگ ہے اس کی اب ہم اس پہ تھوڑی سی ہلدی آئیڈ کریں گے تھوڑی سی ہم اس کی اوپر سرک مرچ آئیڈ کریں گے یہ ہم نے اس سے میڈینیٹ کرنا ہے سرک مرچ آئے گی اب اور میڈینیشن ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ کوٹنگ میں تو ہم نے ساری سیزنگ آئیڈ کی ہے اس میں تو آپ کو نمک میٹس کا ٹیسٹ آئے گا ہی وہ تو آپ کو سپائسی لگے گی ہی لیکن بینگن کے اندر تک ہمیں ٹیسٹ چاہیے تو اس کے لیے ہم نے اس طرح اس سے پہلے میرینیٹ کر کے رکھنا ہے آپ نے اس سے زیادہ ٹائم کے لیے نہیں رکھنا کہ آپ اسے اب بس زیادہ گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں کہ یہ وہ اور زیادہ اچھے بن جائیں گے صرف پانچ منٹ کے لیے رکھنا ہے کیونکہ ہم نے اس کے اوپر مسالہ لگایا ہے تاکہ وہ اندر تک چلا جائے بس یہاں پہ اب جو ہمارا بیٹر تھا اس میں ہم نے آئٹ کرنا ہے بیکنگ سوڈا اس سے زیادہ کرسپی کرسپی بنیں گے تو آپ نے اسے سکیپ نہیں کرنا اچھی طرح مکس کریں گے یہاں پہ پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم بینگن کو اس میں کوٹ کرتے جائیں گے یہ دیکھیں آپ اس کی لیئر چیک کریں ہم نے اس کی کنسسٹینسی جو ہے بیٹر کی ٹھیک رکھی ہے تو اس ٹھیکی ٹائپ رکھی ہے تاکہ اس کی اوپر اچھی طرح چپک جائے اسے ایک بہت اچھی اس کی اوپر لیئر آئے گی اسی طرح سے ایک ایک کر کے ہم نے سارے بینگن کو کوٹ کرنا ہے اور ساتھ ہی ہم اسے آئل میں ڈالتے جائیں گے اچھا آئل جو ہے وہ زیادہ گرم نہیں ہے میڈیم گرم آپ نے رکھنا ہے اور فلیم بھی میڈیم ٹو لو ہی ہونی چاہیے ہم نے ابھی یہاں پہ تھوڑے سے بینگن ایڈ کی ہیں ساتھ ہی ہم ایک چمچ لیں گے اسے آئل کو اس طرح سے بینگن کی اوپر ڈالیں گے یہ اس لئے ڈال رہے ہیں کیونکہ یہ کرسپی بنیں گے اور تھوڑے تھوڑے یہ رائز بھی ہوتے ہیں پھولتے ہیں تھوڑے تھوڑے تو اسے ہی اس میں بہت اچھی کرسپی نس آئے گی تو آپ نے ایک ساتھ ہی سارے ایڈ نہیں کر دینے جو پہلے ہیں وہ خراب ہو جائیں یا وہ اچھی نہ بنیں بس ساتھ ہی اب ہم اس میں دو تین اور ڈال دیں گے اور انہیں بھی اچھی طرح فرائی کریں گے زیادہ ایڈ کریں گے تو یہ جوڑ بھی سکتے ہیں تو ہم تھوڑے تھوڑے کر کے اچھی طرح انہیں فرائی کر لیں گے بس یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے انہیں فرائی کرنا ہے زیادہ اپنے جلے نہیں دینا سائیڈ ان کی چینج کرتے جائیں گے تاکہ یہ دونوں سائیڈ سے اچھی طرح کھو جائیں اور یہاں پہ دیکھیں جی بینگن میں زبردستہ کلر آ گیا ہے تو اسے ہم نکال لیں گے اور یہ دیکھیں بہت زیادہ یہ کرسپی بنے ہیں اور بنے بھی بہت زیادہ مزے کے تھے آپ نے اسے ضرور ٹرائی کرنا ہے تو بس اسی طرح سے جو باقی کے بینگن ہمارے رہ گئے ہیں انہیں بھی ہم کوٹ کرتے جائیں گے اور اچھی طرح انہیں فرائی کریں گے اگر تو آپ نے آلو کی بھی پکورے بنانے ہیں تو وہ بھی بلکل اسی طرح سے بنتے ہیں تھوڑے سے آپ آلو کیٹ کر لیں اور اسی میں کوٹ کر کے تو انہیں فرائی کر لیں وہ بھی اس طرح سے بہت مزے کے بنتے ہیں کوٹنگ والے آلو تو انشاءاللہ وہ بھی ریسپی میں آپ کے ساتھ جلدی شیئر کروں گی بس یہاں پہ دیکھیں جی بینگن کے پکورے تو ہو گئے ہیں ہمارے تیار بہت مزے کی ریسپی ہے بنے بھی بہت مزے کے ہیں یہ اور آپ اس کی کرسپینس چیک کریں تو بس اسے نکال لیتے ہیں ہمارے تھوڑے سے بینگن ہو رہے گئے تھے وہ بھی ہم نے اسی طرح سے فرائی کر لیا ہے یہاں سے میں نے تھوڑے سی ویڈیو سکیپ کر دی تھی کیونکہ بہت لمبی ریسپی ہو جانی تھی اور ہمزان میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا تو میں نے آپ کے ساتھ شورٹ سی ویڈیو شیئر کی ہے تاکہ آپ پوری ویڈیو دیکھیں اور اچھی طرح اسے ریسپی کو بنائیں تو میری یہ تھی آج کی ریسپی امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا تاکہ میری آنے والی ہر ایسپی آپ کو ملتی رہے تو پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تھینکس فور واشنگ اللہ حافظ